السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو شامدید کہتو دوستو اپشر کے ایک زبردست فیچر کو مزید تین شہروں میں جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اب یہ کون تین سے بڑے شہر ہیں کونسی سروس ہے اس سے غیر ملکوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے لئے ہدایات کیا ہے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا آج کی ویڈیو میں فلی ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو فٹوبرٹ سے لائک کیجئے لائک مانگتے م تھک گئے لیکن کوئی لائک نہیں کرتا چلے دیکھتے کہ آپ ایک ہزارا لائک ایک دن میں پورے ہوتے ہیں یا نہیں تو فٹوبرٹ سے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک کرو جتنے ویوز اتنے لائک اگر آ گیا تو پھر کیا ہی بات ہے تو دوستو بات کرنے والے کے حال ہی میں سوڈے رپ کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ایک فیچر جو ہے وہ لانچ کیا تھا کہ آپ اپنے ٹریفک جرمانوں کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کو جرمانہ کیا ج جاتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو اس کو بڑا کر تھی ان بڑے شہروں میں بھی لانچ کیا گیا ہے ہائل میں اس کو لانچ کیا گیا ہے قسیم میں اور نورترن بورڈر ایریا میں اس سروس کو جو ہے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اب دوستو بات کرنے والے کے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کے لئے ہدایات کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرنے والے ہدایات کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لی نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کے آپ کو جرمانہ کی کیا جاتا ہے تو within 30 days آپ کو جہے اس objection جو ہے وہ فائل کرنی ہے اس کے علاوہ آپ پر نہیں کر سکتے اب دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو objection ہے وہ within 7 days جو ہے اس کو پروسس کیا جائے گا آپ کو کم از کم جو ہے اتنا ٹائم تو انتظار کرنا پڑا گا ہو سکتا ہے اگر ایک دن میں نہ ہو دو دن میں نگر within 7 days ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی objection کو جو ہے وہ پروسس کیا جائے گا یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے دیان میں رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک objection جو ہے وہ فائل کی ہوئی ہے تو آپ اسی ٹائم پہ دوسری objection فائل نہیں کر سکتے for example اگر آپ نے ایک traffic چالان کو جو ہے وہ challenge کیا ہے تو جب تک وہ process ہوتا ہے اس کا result آتا ہے تب تک آپ دوسری traffic violation کو جو ہے وہ challenge نہیں کر سکتے اب یہاں پہ most important بات یہ ہے کہ اس کو use کس طرح کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے اپنے upshare account میں and then جانا ہے آپ نے my services میں خدماتی میں آپ نے جانا ہے and then آپ نے جانا ہے traffic میں and اس کے بعد آپ کو جو option ملے گا traffic violation یعنی traffic protest کا بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو option ملے لیکن traffic violation میں جب آپ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے traffic چالان کو جو ہے وہ challenge کر سکتے most دی دوستوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں traffic چالان کی وجہ سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بنا کسی وجہ بنا کسی to saboot کے جرمانہ کیا گیا ہے تو اب آپ اپنے upshare account میں جائیے گا my services میں جائے گا traffic میں جائے گا and then traffic violation میں جا کے آپ اس کو جو ہے objection اس پہ کر سکتے ہیں لیکن at a time ایک time میں ایک ہی وقت میں آپ سر ایک ہی objection کو فائل کر سکتے ہیں within 30 days آپ کو objection فائل کرنا ہے and then within 7 days آپ کو جا آپ کا جو objection ہے گا ہوگا وہ process کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اپنے ویڈیو کو like بھی کیا ہوگا چینل پر نئے مہمان ہو تو چینل کو لازمی سے subscribe کیجئے گا ساتھ گنجو کی بھی on کیجئے داکہ ministry of interior ministry of labor جوازات بہت سارے updates آپ کو وقتن فوقتن بزر ویڈفکیشن ملتے رہے تو میں ملت آپ سے ایک نئے update کے ساتھ تب تک لیے دیجئے جاست اپنا ڈیسر خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ